موسیقی السلام علیکم ویلکم چو مائی چینل آج ہم اپنے گھر میں شلجم لگانا لگائیں گے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پوٹس کے اندر شلجم لگانا بہت مشکل ہے لیکن نہیں اب یہ بہت آسانی سے گھر پہ لگ جاتے ہیں اور میں آج آپ کو اس باسکٹ میں شلجم لگانا اس کے لئے میں نے جو مٹی تیار کیا اس میں 50% مٹی 30% شلجم کو کھات کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس لئے 30% پرانی گوبر کی کھات 20% کمپوزڈ ہے تو یہ سب میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر کے اس باسکٹ کے اندر بھر دیا اور اب ہم اس کے لئے تھوڑے چھوٹے چھوٹے گہرے سے ہول کر دیں گے یہاں پر کم از کم ہر ہول کے بیچ میں دو انچ کا کم از کم فاستہ ہونے چاہیے اور یہ شلجم کے سیرز ہیں جو ہم ان ہولز کے اندر لگا دیں گے لیکن یہ شلجم کے سیرز لگاتے وقت پہلے اگر ہم یہ دارشینی کا پاورڈر ہے اگر یہ ہم لگا دیں تو جڑے بہت اچھی طرح سے مضبوط لگتی ہیں اور اب ہم یہ بیچ لگائیں گے ہر ہول کے اندر ایک بیچ آپ لگا دیں شلجم کو شلجم کے جو پودے ہوتے ہیں ان کو خات کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس لئے آپ اس کو اچھی سی خات ضرور دیں ویسے اس کی بہت زیادہ نہ تو اس کو دوائیاں ڈالیں کی ضرورت ہے نہ کوئی اور کیمیکلز وغیرہ اب ہم اس ہر ہول کو یہ کمپوز سے یا کوکو پیٹ سے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے اگر دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ مٹی بھی ڈال سکتے ہیں اسے کور کر دیں اور شلجم کے جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ دھوپ بھی نہیں چاہیے ہوتی ہے یہ بہت اچھے طریقے سے اگر آپ اس کو دن میں دو گھنٹے بھی دھوپ دے دیں تو ان کے لئے بہت کافی ہوتا ہے اور بہت اچھی طرح سے یہ گروہ کرتے ہیں لیکن کم از کم دو گھنٹے ضرور اس کو دھوپ چاہیے ہوتی ہے اس کو اس طرح کور کر دیں اور ہلکے ہاتھ سے اس کو پریس کر دیں اگر ہمارے پاس اس باسکٹ کے اندر آٹھ سے نو شلجم بھی لگ جاتے ہیں تو ایک فیملی کے لئے بہت کافی ہوتے ہیں اب اس کو ہلکا شاور کر دیں گے اچھا پہلی دفعہ آپ اس کو اچھا سا پانی لگائیں اور پھر کم از کم دو دن تک بے شک نہ بھی دیں پانی یہاں ہم اس کو پانی لگا کر دھوپ میں رکھ دیں گے اب یہ میرے آٹھ سے نو دن کے شلجموں کا ریزلٹ ہے اچھے سارے تقریبا نکل آئے ہیں سوائے ایک دو کے ایک دو نہیں مکنے ان کی بجائے میں دوسرے سیرز لگا دوں گی اور اس کو شلجم کا بس آپ ایک بات کا دھان رکھیں اور کسی خان بات کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک بات کا خیال لگنا ہے کہ آپ نے اس کو پانی اچھے سے دینا ہے ورنہ تو اس کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ بہت ڈرائے اور بلکل لکڑی کی طرح سوک جاتی ہیں تو ان کو اچھا پانی چاہیے ہوتا ہے ایک دفعہ آپ اچھا دن میں پانی دے دیں ان کو تاکہ ان کی جڑے نہ سوکنے پائیں اور باقی اب یہ آپ کے سامنے بڑے ہوتے چاہیں گے تو میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی جاؤں گی اب یہ میرے شلجم کے پلانٹس ون منٹ کے ہو چکے ہیں اور اس میں شلجم بھی بننا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے شلجم بننا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کو اپنے گھر کے اتنے ساف سترے اور غزائیہ سے بھرپور شلجم ملیں گے آپ ضرور ان کو لگائیں انشاءاللہ چند دنوں میں یہ ہارویسٹ ہونے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے بس یہ چڑیاں تھوڑے سے پتے وقتے کھا جاتی ہیں اور یہ شام کا وقت ہے تو تھوڑے سے پلانٹ پتے بھی اس کے مرچا سے گئے ہیں صبح تک انشاءاللہ بلکل فریش ہو جاتی ہیں اور آپ ضرور اپنے گھر پہ اس کو لگائیں بہت آسانی سے لگ جاتے ہیں بس آپ نے پانی کا خیال رکھنا ہے کہ پانی بلکل کم نہ ہو ورنہ تو مویسٹ رہنی چاہیے اس کی مٹی ورنہ اس کی جڑے بلکل سوکی لکڑی کی طرح ہو جاتی ہیں اور یہ ذائقہ بھی ان کا کرواسہ ہو جاتا ہے تو بس باقی اور کچھ خاص اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑی کمپوسٹ کی ضرورت ہے تو آپ ڈالیں ورنہ تو بلکل بھی ٹھیک ہے سب کچھ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اور آپ اس کو ضرور لائک اور سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور پلیز مجھے کمنٹس بھی کریں اور اگر آپ نے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو بھی پوچھ سکتے ہیں شکریہ 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 شکریہ